کہ یہ شخص کہ آپ مجھے قرآن سے کوئی آیت دکھائیں کہ جس میں بارہ اماموں کے نام موجود ہوں اس کے کئی ایک جواب ہیں ایک جواب ہمارا یہ ہے کہ تم اپنے فرقیس کے روح سے تم عدم نقصان قرآن پہلے ثابت کرو جو مولی صاحب صاحب کا جو ترقہ ہے آپ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہو جو ابو بکر عمر عثمان اس کے خلافت پہ ہم سے اختلاف ہے آپ اپنی مذہب کی روح سے پہلے قرآن کی عدم نقصان کے قرآن میں ایک سے آیات نہیں کٹے گئے اس کو ثابت کریں کیونکہ ہمارے پاس بے تہاشا بخاری مسلم اور دور جانے کی بات بھی نہیں ہے جو آپ کے نزدیک اجماعی ہے اس کے روح سے ہم ثابت کریں گے آپ کے لیے کہ قرآن بہت ناقص ہے آپ کے مذہب کے روح سے اور یہ بھی نہیں کہ گڑ بڑ کر کے یہ بھی نہیں کہ ہم یہ مسئلہ یہ خطابت کے ذریعے سے اور ایسے احادیث کے غلط ترجمہ کر گئے نہیں واضح الفاظ جو آپ کے وہ جو معزز صحابہ ہیں عمر ہیں عائشہ ہیں عثمان ابن عفان ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں ان کے کلمات کے روح سے ہم آپ کو دکھائیں گے قرآن بخاری مسلم سے یعنی اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے یہ شاید آپ کو دجکہ لگائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بخاری مسلم سے یہ شیعہ کیسے میں آپ کے لیے ثابت کر دوں گا لیکن اس کے لیے وقت چاہیے تقریر لمبی ہوگی ایک گھنٹہ دو گھنٹے کی میں مختلف حدیث دوں گا وجہ استدلال دکھاؤں گا اور وہ کوئی رد نہیں کر سکے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے ثابت کرو کہ آپ کے دین میں سے ان چیزوں کا ثابت آپ شیعوں پر جو تعانی لگایا جاتا ہے کہ شیعہ قائل بتحریف ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے شیعہ بھائیوں جو بھی آپ سے کہے کہ تم شیعہ قرآن بتحریف کے قائل ہو تو ان سے یہی جواب کہتے ہیں کہ قرآن کے متعلق تحریف قرآن کے متعلق ہمارا وہی قول ہے جو ابو بکر کا ہے جو عمر کا ہے جو عائشہ کا ہے اگر کوئی قائل بتحریف قائل بن نقصان کا قول یہ باعث کفر ہے تو تم خود پہلے ان کا جواب دے دو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اگر آپ کے نزدیک بری طرح ناقص ہے مثلا ایک کتاب ہے اس کے نوے صفحے غائب ہو چکے ہیں اچھا سو سے اسی صفحے نہیں ہیں تو اگر کوئی شخص ہم سے متعلق نہیں کر سکتا اس میں بہت کچھ ہوگا جو نہیں ہے اور یہ آپ کے مذہب کی روح کے موازین کے متعلق میں بات کر رہا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جب بھی کوئی شخص جاہے کہ ہم قرآن کی روح سے ثابت کریں امامت تو ہم حاضر ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں تفصیل کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کہ وہ اوصاف قرآن مجید میں آئے ہیں اسم اسم اگر آتا ہمارا موقف یہ ہے اگر اسم آتا تو اسم سے تو کچھ نہیں بنتا دنیا میں مثلا جعفر تو بہت ہے اگر قرآن میں ایسی ہوتی آیت کہ آپ کا چٹہ امام جعفر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ہے تو خدا جانتا ہے مسلمان ہر ایک ار ایک گرانہ اپنے بچے کا نام جعفر رکھتا اس زمانے میں آج تک رکھتے اور کتنے لوگ ادعا کرتے کہ یہ جعفر وہی جعفر ہے یہ جعفر وہی جعفر ہے جس کا قرآن میں آیت موجود ہے کہ یہ آپ کا امام ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لا نبیہ بعد ایک شخص آیا اس نے کہا میرا نام لا ہے لا نبیہ بعد اس نے کہا میرا نام لا ہے تاکہ وہ اپنی نبوت ثابت اگر اس طرح نام سے سا اوصاف وہ قرآن مجید نے بتایا انما یریدو اللہ یو ثبان کون رجسہ اہل البیتی و تحیرہ کم تحیرہ ان آیات کی روح سے آئے اولو العمر کی روح سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے اعتائے خاتم کے رکو میں انہوں نے انگوٹی دیا اس کے روح سے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن کی روح سے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی امامت ثابت ہے لیکن اس کے لئے وقت کی ضرورت ہے اگر کبھی آپ چاہیں تو ہم اس کے موضوع پر تقریر کر سکتے ہیں اور آپ کو دکھا سکتے ہیں بہرحالی ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں بہرحالی ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں